رازدھانی لکھنوں میں نگر وکاس منتری ایک شرما کے نتتوں میں نگر وکاس ویبھاگ دوارہ چلائے گئے پندرہ دنوں کے اب بھیان نگر وکاس پرکھوارا کے کاریوں نے کی نگر وکاس منتری نے سمکشہ کی ہے ساتھی انہوں نے اپنے آواز پر صوبے کے سبی 763 نکائیوں کے عدکاریوں کے ساتھ مل کر ایک ورچولی میٹنگ کی اس دوران سبی نکائیوں کی استطیق کو جاننے کے ساتھ سنچاری روک پر قابو کرنے ہے تو اس ورچولی میٹنگ کے سبی نکائیوں سے کل ایک ہزار لوگ شامل ہوئے وہیں صوبے کے بڑھتے سنچاری روکوں کے پرتی نگر وکاس منتری ایک شرما نے سبی عدکاریوں کو یود اس طرح پر کار کرنے کی نردیش دیئے ہیں اس اب بھیان کے لیے انہوں نے نوڈل عدکاریوں کی سنکھیا میں بائیس سے بڑھا کر بہتر کر دیئے اس سمیں ہمارے ساتھ نگر وکاس منتری ایک سرما جی موجود ہے آج وہ نے ورچولی میٹنگ کر کے پردیش بھر کے سبی نکائیوں کے عدکاریوں سے باتچیت کی نگری جیون کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک نومبر سے لے کر کے پندرہ نومبر کے بیچ نگر سیوہ پکھوڑا چلایا ہے اب یہاں ایک چلایا ہے جس میں بشیش روپ سے ڈینگو جے سے سنچاری روگوں کے نینترن کے لیے اور سامان نیوپ سے ساف سفائی کے لیے نگروں میں بہتر ساف سفائی کے لیے لوگوں کو بہتر مگر یہ جیون دے سکیں اس کے لیے ہم نے ایک پندرہ دن کا آبیان چھیڑا ہوا ہے کل ہم نے اس کی سمکشہ کیا تھا اور ابھی تک جو ہم نے بائیس نوڈل ادھکاری لگائے ہوئے تھے ان کو بڑھا کر کے بہتر نوڈل ادھکاری ہم نے کر دیا ہے اب لگ بگ ہر جلے میں ایک ستنتر نوڈل ادھکاری کی نیوکتی ہم نے کر دیا ہے ان سب کو ہم نے ایک ہی منتر ایک ہی دھے ایک ہی کارے دیا ہے کہ دینگو پہ ہمیں نینترن پانا ہے جل جماعوں کی پریشتیوں کی وجہ سے جو مچھر اور دینگو کی پریشتیاں بنی ہیں وہاں جل جماعوں کو کیسے ہم ختم کریں جل جماعوں سے کیسے مکتی دلاویں اس نکائے کو اور انہیں جو ہماری یوجنائے ہیں ان میں بھی کیسے گتی آ رہے اس دھے کے ساتھ نوڈل ادھکاری کام کر رہے ہیں آج میں نے سویم میں سویم بھی ان نوڈل ادھکاریوں کے ساتھ میں کئی نکائیوں میں میں سویم گیا کئی استھانوں پہ گیا اور پرتیکس ہم نے دیکھنے کوشش کی کی کیا کارن ہے جس کی وجہ سے دینگو اسی جانب بڑھتا ہے تو آپ بہت ہی سامانے سے کارنوں کی بھی جہاں سامان روپ سے جل جماع ہو گیا ہے وہ تو ایک بات ہے ہی لیکن کئی گھروں میں کئی سمرانت سوسائٹیوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ گملوں کے نیچے جو تستریان ہوتی ہیں پانی اکٹھا کرنے اس میں لاروا پیدا ہو جا رہا ہے فیز کا جو پانی جو ٹپ ٹپ کر کے نکلتا ہے پیچھے سے اس میں وہ کئی دنوں تک پڑا رہ جاتا ہے اس میں لاروا پیدا ہو جاتا ہے کئی بار لوگ پھول کے لیے یا گملے کے لیے لوگ گاؤں میں اپنے گارڈن میں یا اپنے پارک میں پانی جماع رہ جاتا ہے وہاں بھی لاروا پیدا ہوتا ہے تو ان ساری باتوں پہ سامان نے بیکتی بھی لوگ اس کو یہ نجر رکھیں یہ آوشک ہے یہ جن جاگرتی کا ایک کام ہے جن جاگرتی پھیلانے کے لیے آج ہم نے اپنے سبھی 763 جو ہمارے نگر نکاہے ہیں ان کے پرتنیدھیوں کو ان کے عدکاریوں کو میں نے آج ورچول میٹنگ کیا ایک ہزار سے زیادہ لوگ آج اس میٹنگ میں جڑے رہے ہیں اور سب کو ہم نے یہ مندر یہ کاریر یہ دھیا ہے کہ دینگو سے ہمیں اس راجی کو نگروں کو پیشے سور سے مکتی دلانی ہے اس کارے میں جو بھی کمیاں ہیں جو بھی ہماری سنساکی ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ بیکتی آدھاریت بیوستہ لیں ہمیں سنساکی بیوستہیں کرنی چاہیے ایک بیکتی ایک ساسنا دکھاری ہے ایک ڈاکٹر سب کا پھون نہیں اٹھا جکتا تو اس لیے کنٹرول روم کی بیوستہ ہو جہاں لوگ رات دن راؤنڈ کلاک سرکویس میں رہیں جس کا پھون آتا ہے اس کو اوچیت مارک درسند دیں ہم اس کے لئے پروٹوکال بھی بنا رہے ہیں آج ہی پروٹوکال وہ جاری بھی ہوگا کیا بات چیز کرنی ہے کوئی بیکتی گھر پہ بیمار پڑا ہوا ہے گھر پہ سواسلاب لے رہا ہے تو اگر اس کا پھون آتا ہے ہم اسے پہلے تو اپنے کنٹرول روم کا نمبر اس کو معلوم ہونا چاہیے ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا اگر پھون آتا ہے تو ہمیں پہلا سوال کیا دوسرا سوال کیا پوچھنا ہے اس کو کیا گائیڈ کرنا ہے کیسے کب کس کو کس حصیتی میں ہمیں اٹھا کر کے ایمبلنس بھیج کر کے اسپطال ملانا چاہیے یہ ساری باتیں میں نے آج بڑی ڈیٹیل میں انہیں ایک ہزار اپنے مطروں کو سمجھایا ہے جہاں سنسادنوں کی کمی ہے وہاں سنسادن بھی دیے جائیں گے جہاں ویتی سمجھ جائے ہیں وہاں ویتر بھی دیا جائے گا کنٹرول روم بنانے کے لئے بھی سبیدہ اور ان کو ساہیتہ دی جائے گی اور رات دن لگ کر کے ہمیں دینگو جیسے سنچاری روک پر نینترن پانا ہے انہیں بھی جو سفائی میں کمیاں ہیں جو سفائی کرنے جیسے کام ہیں سفائی اور نگروں کو سندر بنانے کے جو کارے ہیں وہ ان کو کرنا ہے جسے صورت سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو فاگنگ اور دواوں کا جو چھرکاؤ ہے وہ ویگیانک آدھار پر ہونا چاہیے جہاں سے کیسز آ رہے ہیں جہاں سے دینگو کے کیسز نکل رہے ہیں وہاں پہلے دھیان دیا جائے پھر دوسرے نمبر پر جہاں سے کیسز آنے کی آسنکہ ہے جل جمع ہو ہے بھلے آج کیس نہیں آئے لیکن کل آ سکتا ہے ایسی جگہوں پر دوسرے نمبر پر جوہوں کا چھرکاؤ کیا جائے فاگنگ کیا جائے تیسرا کہ جہاں انہ جو جگہ ہیں جہاں سے ابھی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے کوئی کیس کی یا سمبھاویت نہیں ہے وہاں ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے ایسا نہ ہو کی ایک اہی جگہ پہ فاگنگ ہو روز دوہ چھرکا ہو اور دوسرے بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ بنچیت رہ جائیں ایسا نہ ہو اس کا ایک بیگیانک آدھار سے یہ سب کارے ہوں اس پرکار ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آج ساڑھے ساتھ ویہے سے لے کر لگ بھگ دس ویہے تک چرچہ کیے میں آشا رکھتا ہوں مجھے بشتواس ہے میں آشا رکھتا ہوں کہ ہم دینگو پہ پاہیں گے اور نگری جیون کو پہلے کیا پکچھا بھی اور بہتر بنانے میں ہم سفن ہوگی تو اس طرح ہمارے ساتھ موجود تھے نگر وکاس منتری اے کے سرما جنہوں نے نگر وکاس پکھوڑا کے نام سے پندرہ دن کو کارکرم چلایا ہے آج پانچ دن بار چھٹے دن جو ہے اس کارکرم کیونے ورشکلی سمیچھا کی پورے پردیش کے جو سانسو تلسٹ ڈیکا ہیں نگر وکاس نگری اکی سرما ڈینگو اور سنچاری ابھیانوں کو لے کر یو دستت پر کام کرنے کو ٹیپ و نردیش دے رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹیم کو کہا کہ اسے میشن موڈ پہ آگے لے جائیں اتا سنچاری روگ اور ڈینگو کے کتے بھی سنکرمج پردیش میں ہو رہے ہیں اسے جلدی سے کابو پائے میں بیویکس آئی پرائیم ٹی وی لکھنا ہو موسیقی